بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کرتی ہوئے ذہن میں مختلف سے سوالات آتے ہیں سوالات امہیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ فیفدار دانے کیوں نکلتے ہیں اس سے فحلے کہ ہم آگے بڑھے جن لوگوں نے فارٹ ون نہیں دیکھا کلیا نمبر وان تو وہ دیکھ لیں جواب سوال یہ ہے کہ فیفدار دانے کیوں نکلتے ہیں جواب فیفدار دانے نکلنا اس بات کا دلیل ہے کہ جسم میں گرمی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے فیف والے دانے نکل رہے ہیں دوسرا سوال جسم میں گرمی کیوں زیادہ ہوتا ہے جسم میں گرمی کیوں زیادہ ہو جاتی ہے جواب جگر کا کام ہے گرمی بنانا اور اسی گرمی کو اختیدال میں رکھنا تاکہ جسم میں گرمی زیادہ نہ ہو اور باڑی کا اور باڑی کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو اب یہاں مریض نے ایسے چیزیں ایسے اشیا کانا شروع کیا ہے یا کائا ہے جو حد سے زیادہ گرم ہے اسی وجہ سے جگر نے گرمی فکڑ کر گرمی کو باڑی کے اندر سٹور کرنا شروع کیا ہے سوال دانی کیوں نکل رہے ہیں اور اس دانوں میں پیپ کیوں نظر آتی ہے جواب پیپ باڑی کا حصہ نہیں ہے اس لئے دانیں نکل رہے ہیں تاکہ دانیں بلاسٹ ہو کر یہ پیپ باڑی سے باہر ہو جائے سوال اس گرمی کا اور فیف کے دانوں کا علاج کیسے کریں گے جواب گرمی کا اور گرمی سے بننے والی فیفدار دانوں کا علاج ٹنڈا چیزوں کو استعمال کرنے سے ہوگا جسم میں ٹنڈک بڑے گی تو ہی گرمی ہتم ہو سکتے ہیں دوسرا جز سوال جسم میں خون والی دانیں کیوں نکلتے ہیں جواب جب بھی جسم میں تیضابیت زیادہ ہوگا تو جسم میں خون کی دانیں نکلیں گے دوسرا سوال جسم میں تیضابیت کیوں زیادہ ہو جاتی ہے جواب جب بھی مریض ایسے اشیاں ایسے کانے کائے گا جس میں تیضابیت زیادہ مقدار ہو مطلب جسم میں تیضابیت کی زیادہ مقدار فائی جاتی ہو مثلا فش فکوڑا سموسہ دال پڑا گوشت مرچی وغیرہ وغیرہ ایسے اشیاں کائے گا تو جسم میں تیضابیت بڑھ جائے گی اور خون کی دانیں نکلنا شروع ہو جائیں گے سوال علاج کیسے کریں گے خون والی دانوں کا مریض کو ایسے اشیاں ایسی چیزیں کلائیں جس میں تیضابیت ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہو مثلا کدو توری کیرہ کچی لسی دود وغیرہ وغیرہ کلیا نمبر ون کی دوسرے حصے کی تیس راجز سوال نمبر ون جسم میں فانی والی دانیں کیوں نکلتے ہیں اور یہ دانیں جسم کو کیوں جلاتے ہیں کیونکہ فانی تو ٹنڈا ہوتا ہے پھر بھی جسم کو جلاتا ہے دانیں کیوں نکلتے ہیں جواب یہ مریض ہے جس میں الکلائین کی مقدار بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ دانیں نکل رہے ہیں جسم کو کیوں جلا رہا ہے؟ ایک بیماری ہے جس کو لاکڑا کاکڑا یا کاکڑا لاکڑا بھی کیسے ہیں جو بچوں کی جسم پر زیادہ تر ہوتی ہے شروع کی عمر سے دس سال تک کی عمر تک زندگی میں ایک بار لازمی ہوتی ہے یہ مرض لاکڑا کاکڑا یا کاکڑا لاکڑا تو اس میں انتہائی زیادہ جسم پر مطلب دانے نکلتے ہیں اور اس میں فانی ہی ہوتی ہے اور بچوں کی فوری جسم کو جلا دیتی ہے مطلب یہ ایک ایسا الکلائن فانی ہے کہ یہ جسم کو جلاتی ہے سوال علاج کیسے کریں جواب اس مریض میں تیضابیت کی کمی ہے اس کو ایسے اشیاں کلائی جائے ایسے اشیاں فلائی جائے جس میں ترشی یعنی تیضابیت کی مقدار زیادہ ہو مثال ترشی والی فانی، ٹھنڈی، شربت وغیرہ فلائی اور کانے میں ایسی اشیاں کھلائی جائے جیسے کہ کباب، فش، دال، مرچی، دہی، ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں جب جسم میں تیضابیت کا لیول بیلنس ہو جائے گا تو یہ دانیں خود بہت ختم ہو جائیں گے یہ تا فروگرام کلیا نمبر ون کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کلیا نمبر تین کلیا نمبر ون کی تیسری حصے کا ویڈیو ہم جلد سے جلد لائیں گے آج کیلئے بس اتنا ہی اپنے دوست اپنے بھائی حکیم ہان کو دیجئے اجازت اللہ فاہم